چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ نئی مختر افغان کو سپریم کورڈ کا جج بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن نے جسٹس شہزاد احمد ملی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیرہ صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ کو سپریم کورڈ جج بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا جس کے بعد جسٹس نئیم اختر اقوان جون دوہزار اٹھائیس تک سپریم کورٹ کے جج رہیں گے جوڈیشل کمیشن نے جسٹس شہداد احمد ملک کو چیف جسٹس لور ہائی کورٹ بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ملک شہداد احمد کے نام کی متفقہ منظوری دے دی ذرائع کے مطابق کمیشن نے وفاقی شرعی عدالت کے لیے دو ججز کی منظوری دے دی کمیشن نے جسٹس خادم حسین شیخ کی تین سال کے لیے چار چھے کی اکثریتی فیصلے سے منظوری دی ذرائع نے بتایا کہ جسٹس سردار تاریخ مسعود، جسٹس یہیہ آفریدی، سابق جسٹس منظور ملک اور بار ایسوسییشن کے نمائندے اختر حسین نے مخالفت کی ریٹائٹ سیشن جج امیر محمد خان کی بھی وفاقی شرعی عدالت میں تین سال کے لیے تقریری متفقہ طور پر سفارش کی گئی ذرائع کے مطابق جوڈیشن کمیشن نے وفاقی شرعی عدالت کے دونوں ججز کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بٹوا دیں